جی بھٹی صاحب اب نواز شریف اگر پر اسٹیبلشمنٹ احسان کر رہی ہے تو یہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ عمران خان ہو گئے زیرو تو اب کوئی اور نیشنل لیڈر تو چاہیے تو وہ پھر نواز شریف صاحب ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بول کفارہ کیا ہوگا بول کفارہ کیا ہوگا یہ تان ادھر توڑی میرے محترم شامی صاحب نے تو کفارہ دے دینا یار حلالے کیوں کر رہے ہیں ہر چوتھے دن ہر چوتھے دن اور مقبولیت اس طرح نہیں ہوتی آج عمران خان ڈیل کر کے ڈیالا جیل سے باہر چلا جائے اور پھر واپس آئے کسی دن ڈیل کے تحت اور پھر وہ رونا روئے یا میں روئوں کہ میرے عمران خان کی مقبولیت نہیں رہی تو خیت مٹی مقبولیت رہ نہیں جب وہ کیا ہے کہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا کبھی آپ جدہ چلے جاتے ہیں کبھی لندن چلے ہیں جھوٹھی میڈیکل ریپورٹوں پہ ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اور سب سیٹ کر کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سٹیٹس بھی وہی ہو نینسن منڈیلا والا ہم نے گاجریں چوب چوب رہے بیٹھ کے خدا کا خوف کریں اس ملک کے ساتھ کوئی اس ملک کے لیے اس ناغذیروں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں نواز شیف صاحب چار سال ایون فیلڈ میں تھے تو یہ ملک چل رہا تھا برا تھا اچھا تھا جائے سار اللہ ان کو لمبی زندگی دے یہ نہیں ہوں گے پھر بھی ملک چلے گا میں نہیں ہوں گا پھر بھی ملک چلے گا تو یہ یہ مات کریں دوسرا بڑے وہ ہے نا نیائی صاحب نے بڑا خوبصورت فکر ہے بڑے بڑے شیر سرکس میں مزدوری بیٹھ صحیح کہہ رہے ہیں ایک اور آ گیا شیر سرکسی شیر ایک اور آ گیا مزدوری کرنے پھر سے کیا کر گیا کیا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ٹھیک ہے واپس آئیں سارے سلیٹ صاف کریں لیکن میں کہتا ہوں ان اداروں اس ملک کا بھرم رہنے دیں اس قوم کا بھرم رہنے دیں اس پارلیمنٹ کا بھرم رہنے دیں اس آئین کا بھرم رہنے دیں ان عدالتوں کا بھرم رہنے دیں اس نیب کا بھرم رہنے دیں کچھ ہمارے پاس رہنے دیں اگر نیب نے پہلے زیادتی کی ہے تو نیب کا بھرم کیوں رہنے دیں میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ اب ایک طرف آج اتنا ہی بھرم رکھ لیتے دونوں کی آج درخواستیں مسترد کر دیتے کہ ایک اس کی بھی واز کر دیتے اس کی بھی کر دیتے یا دونوں کی منظور کر لیتے یا دونوں کی پینڈنگ کر دیتے اتنا بھرم تو رہنے دیں یار اس کتنی آپ لگائیں گے ہم ہر چوتھے دن یہ ایک آ جاتے ہیں ڈیل کر کے ڈیل لے کے پھر آ جاتے ہیں کہانیاں کے سنائی جاری دوست ملکوں سے ابھی دوست ملک چار سال جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر ان ہو رہے تھے ورانٹ جاری دوست ملک کدھر تھے بھائی حکومت میں تھا دوست ملک کتنی مہنگی شرائط پر کرزہ دیا دوست ملک واپس کتنی مرتبہ بھٹی صاحب میرا ایک سوال ہے مجھے اقبال بتائیں اب عمران خان صاحب اندر ہے اور آپ کا بھی تذیعہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تو وہ باہر آئیں گے نہیں آئیں گے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اب چیپ ٹوٹی فجی جیسی بھی ہے ایک نیشنل نیول کی لیڈرشپ آپ کو چاہیے کوئی پارٹی تو چاہیے جو لیڈ کر رہی ہو تحریک انصاف کی تو تنظیمی حالات آپ کے سامنے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پانچ پہلوان ہوں کے نگلتے جا رہے ہیں مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر اندر ہیں تو نواز شریف کو چن لو میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں نواز شریف اگر اندر ہے تو عمران خان کو چن لو اگر یہ یہ دونوں اندر ہیں تو زرداری صاحب کو چن لو اور کیا کرنا چاہیے اور یار اس یہ یہ ایکسپوز ہو چکی ہے میں مازدت چاہتا ہوں میرا میرا میری باس سنے میں نیازی صاحب سے مازدت کے ساتھ پھر وہ غصے ہو جاتے یہ جو بار کی ہے جمہوریت یا وہ ہے آئی 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 سوری عمران جی جی کامران جب مجھے پتہ چلا ہے بھٹی صاحب آ رہا ہے شامی صاحب نہیں بتایا تو میں نے لیکزوٹرل کھا کے بیٹھا ہوں ہاں نہیں 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 میرے باہنے ہیں میرے پیارے باہنے ہیں میں کوئی سوال ہی پہلے ہیں وہ کہہ رہے آپ جو جائے گا میں ریلیکس ہوں نہیں نہیں پہلے میرا غصہ مائنڈ نہیں کرتے تھے نہیں نہیں جب پہلے میرا غصہ مائنڈ نہیں کرتے تھے جب سے جب سے ان کے اندر کوئی آج کل ایک بانک پانے ہو میں ایف ٹی وی پہ نہیں بتاؤں جگہتا ہوں آگے ابھی آپ ریسٹ کہلیں بھٹی صاحب آپ نیائی صاحب آپ ٹینچن ہوں نہیں نیائی صاحب سے اس دن بھی مجھ سے زیادتی ہوگی لیکن خیر میں میرا چلا ہے یار اپنی زیادتی زیادتی ہے وہ کر لی جائے گا اچھا لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پانچ چھے اس چمپو چمار قوم کو آگے لی جائیں کیوں گلمرائز کرتے ہیں کہ ات کی رہ گیا ہے ہون باقی سارے تجلن چلے گئے باقی سارے تجلن چلے گئے شامی صاحب ان کا مسئلہ کیا ہے بھٹی صاحب نواز شریف مسئلہ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے میں ایک دو جملے صرف دو جملے شامی صاحب کے ساتھ بات یہ ہے کہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے چلے ہوئے کارتوسوں کو گلمرائز نہ کریں پھوس پھوسی ٹینکوں کو گلمرائز نہ کریں وہ جو وہ اندر جو گولے جن کے اندر فسے ہوئیں آج بھی وہ آ کے وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اور بڑا کوئی معاشی پلان دیں گے تو خوشالی آ رہی ہے تو امید آ رہی ہے کھیت مٹی آئی امید جی شامی صاحب آگے آپ کو بھٹی صاحب تو ہمارے میڈیا کے تارہ مسیح ہیں تارہ مسیح جس نے پانسی دی دی بھٹو کو ان کا کام ہے پانسی دے دو پانسی دے دو پانسی دے دو پانسی دے دو اب نیازی صاحب بھی سن رہا ہے ما شاءاللہ اور ہماری جو راست سیاست کے ان کے پاس ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے بھٹی صاحب کو تو ان کی ہوا بھی نہیں لگی جو جو نیازی صاحب کے پاس ہیں اور عمران خان صاحب کو جیسا وہ جانتے ہیں یہ تو تصور نہیں کر سکتے دیکھیں بات سنیں بھئی نواز شریف صاحب جو نا جب ان کو نکالا گیا جب ان کا قیمہ بنایا گیا جب اختدار چھینہ گیا اس وقت کیا ہو رہا تھا یہ لڑیاں ڈال رہے تھے ہم 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 بھائی اب میں مجھے بتائیے کہ اگر ایک قوم جو ہے گیلپ سروے کہتا ہے چار کروڑ لوگوں نے تقریر سنی ہے نواز شریف کی واہ ٹھیک ہے اب بھٹی صاحب کی تقریر جو ہے وہ تو یوٹیوب پہ پتہ نہیں کتنے پرسن سنتے ہیں اور کیا اور میری تقریر کیا سنتے ہیں اوہ بھائی میرے عمران خان کی تقریر نواز شریف کی تقریر کروڑوں لوگ سامنے کروڑوں لوگ سنتے ہیں نا سنتے ہیں تو یہی ہے ہمارے پاس نہیں تو پھر لیڈرشپ جو ہے وہ آپ گملے میں روز ہوگا سکتے ہیں جس کو لوگ مانیں گے وہی لیڈر ہوگا لگے شامی صاحب جو بریک میں میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ اب اس سے بھڑ کے ہے کہ یہ جو گفتگو ہم فرما رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ یہ ہو گیا انصاف کا قتل عام ہو گیا کیا دو تین چار پانچ سال بعد عمران خان کے مطلب بھی یہی کہہ رہے ہوں گے یہ اس کا جواب بریک کے بعد ہے ایک جملہ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ وہ کامسٹیبل شاید بٹ کو پانچ کروڑ نے سنا تھا اس کو وزیراعظم بنا دے اگر تقریر پہ ماہی آ رہا ہے تو